دوستو جب آپ فری لینسنگ پہ امفیسز داؤ گے جب آپ کا موٹیو یہ ہوگا کہ آپ نے سیلف انڈیپینڈنٹ ہونا ہے سیلف ڈیپینڈنسی رکھنی ہے آپ نے گروہ کرنا ہے ایز یور اون باس آپ نے جاپ کو بائی بائی کر دینا ہے اور ساری عمر سیلف ایمپلوئیڈ لینے جیسے ہشام ہے پچھلے پندہ سال سے الحمدللہ اونچ نیچ اس پہ ہم بڑی ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں آپ ایک بات غور کیجئے کہ جب آپ فری لینسنگ کرتے ہیں اور جب آپ پیسے کمانا شروع کر دیتے ہو تو وہ پیسہ جو کہ فورن ریمیٹنس جو باہر کے ملک سے پاکستان آئے گا وہ پاکستان کی فورن ریمیٹنس پہ بہت ہیلتی کنٹریبیوٹ کرے گا دیکھئے ابھی ریزروز ایک پرٹیکلر نمبر پہ ہیں میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا جب آپ سارے کام کرنا شروع کر دوگے پاکستان کے اندر پیسہ آئے گا اے بائی دو وے جسٹ ایم ریکارڈنگ دس ویڈیو پاکستان کو مزید پانچ سال کی آئی ٹی ایکسپورٹس پہ ٹیکس ہالیڈے مل گئی یعنی کہ اب آپ جو بھی فری لینسنگ کا کام کروگے یہ آپ کے سامنے ریپورٹ آ رہی ہے آپ کو فورن ریمیٹنس پہ ٹیکس نہیں دینا پڑے گا آئی ٹی ایکسپورٹس اور کہ اچھے یہ اتنی تو سہولتیں دے دیں حکومت پاکستان نے چاہتے ہیں کہ آپ کام کرو چاہتے ہیں کہ آپ کے کام کرنے سے پاکستان نمبر ایک ہو جائے فری لینسنگ میں چاہتے ہیں کہ آپ کے کام کرنے سے فورن ریمیٹنس آئے جب فورن ریمیٹنس آئے گی تو ملک ترقی کرے گا خوشحالی کرے گا ڈالر روپی ریشو میں کمی آئے گی گیپ کم ہوگا اور جب یہ ہونا شروع ہو جائے گا تو ایکانومی آٹمیٹکلی گرو کرنا شروع ہو جائے گی بکاوز ڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی پاکستان ایکانومی اتنا ضروری ہے یعنی صرف اپنی زندگی بدلیں گے نہیں ملک کی بھی قسمت سواریں گے اگر آپ کی وجہ سے آپ کے ملک کو فائدہ ہو جائے اس سے پہلی بات کیا ہے یہ تو آپ نے اس سولجر کا پارٹ پلے کیا ہے جو پاکستان کی سردے ڈیفنڈ کر رہے ہیں آپ بھی تو وہی بن گئے کہ آپ نے پاکستان کی گروت میں ڈائریکٹلی کانٹریبیوٹ کیا تو فریلینسنگ بہت ضروری ہے ملک میں جب پیسہ آتا ہے باہر کا پیسہ آتا ہے تو ملک کے ریزرورز بہتر ہوتے ہیں اور پھر ملک ایکنومکلی گرو کرتا ہے آپ پہ ڈیپنڈنٹ ہے گیٹ سٹارٹ گیٹ سٹارٹ